اسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ اسلام علیکم سیدی یا حبیب ناظرین میں ہوں آپ سردار تیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسٹک کی ویلاغ ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے گزشتہ روز ایک بڑی تیناتی ہوئی اور میں اپنے مختلف ویلاغ میں بتا چکا تھا کہ سینئر ووسٹ کو جو ہے وہ آرمی چیف لگایا جائے تھا اور چھوڑ کر میں نے نام تک بتا دیتا کہ آپ سید آسم منیر صاحب اگلے آرمی چیف ہوں گے بہت سرے لوگ کیا سارایاں کر رہے تھے کہ تیسرے نمبر والے کو بنائے جاگے چوتھے والے کو بنائے جاگے چھٹے والے اور پانچ والے کا بھی کہہ رہے تھے اور باتیں ہو رہی تھے کہ ان کو بنائے جاگے چھٹے نمبر والے جو ہیں حضر داری صاحب کے پرسنل ملیٹری سیکٹری رہے چکے تو اس وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ لگ سکتے ہیں لیکن یہ تمام کیا سارایاں نکال دم توڑ دی اور پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی پر دستخط رکوائیں جو اس طرح کے بھی کیا سارایاں اس طرح کے وہی پروپر گھنڈہ ہو رہا تھا جو کہ دم توڑ گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے جب مشروع کرنے عرف علیوی صاحب کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق اسمبلی ہے تو اس کو نکال دے مطلب کہ اس کو پھل اپ کر دیں اور اس پر دستخط کر دیں تو کسی قسم کا کنٹورورشن نہیں بنایا گیا اور نئی جو قیادت ہے وہ پورا مجھے یقین ہے کہ جو نئی قیادت اسٹم آئی ہیں جو چیئرمن جوائنٹریف آف سٹاف سیر شمشات صاحب آئے ہیں ایک زبردست جو ہیں جرنل ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ جو نئی فوجی قیادت آئی ہے یہ ایک انپارشل ائر پلوٹیکل رہے گی اور ائر پلوٹیکل کردار ادا کرے گی اور جو پاکستان میں موجودہ جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں یا بھار جس طرح اپنا پروپگنڈا کر رہا ہے اس کو موت اور جواب دینے کیلئے بروقت تیار رہے گی اور سرگرب دہیں گی اب بات کرتے ہیں امران خان صاحب کا جو فیضہ بعد میں جو کل کا جلسہ ہے اس پر بات کرتے ہیں تو کل کا جلسہ بڑا عظیم و شان ہوگا دور دراز علاقوں سے جو دھو گئے ہیں وہ آج سے ہی آنا شنوع ہو چکے ہیں اور بڑی اتداد میں جو ہے وہ دھو گوں کا جو ابھی سے ہی آنا شنوع ہو چکے ہیں کراچی سے جو ہے گلگت بلوچستان سے اس کے علاوہ بلوچستان سے اس کے علاوہ ازاد کشمی سے بمبر سے ہر جگہ سے لوگ جو ہے بڑی اتداد میں مران خان کیا کی ازادی مارچ کا جلسہ ہے پیزاباد کی مقام پر ہوگا اور ازام اقبال پارک میں جو ریائش کا لگائی گئی ہیں تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو تاریخی دردہ ہے یا جو پروٹیسٹ ہے اس طرف جا رہا ہے اور ناظرین میں آپ کو بڑی خبر دیتا چلوں کہ امران خان صاحب کوئی بھی اپنی مرضی کا ارمیزی نہیں لانا چاہ رہے تو اس کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ امران خان صاحب کو سینئر موسٹ پر جو ہے وہ کوئی اتراز نہیں اور امران خان صاحب صاف اور شفاف اور جو ہے وہ فری این فیئر الیکشن چاہتے ہیں جو کہ آئینی اور جمہوری جو ہے مطالبہ ہے اس میں تمام لیڈرشپ کو کردار ادا کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی نے بڑا زبردست اور مصبت جو آپ کر دیا ہے جو پریس اعلامیہ جاری کیا جو ریلیز جاری کیا خواچو جو صاحب نے بہت ہی زبردست اور بروقت اور احسن اقدام کیا ہے بعض لوگ اور لفافہ صافی بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید امران خان صاحب سب منی رکوال دیں یا کوئی کنٹروورشن پیدا کرنے کی کوشش کریں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لوگوں کی ایسا رائیوں دم توڑ دیا اور امران خان صاحب ناظرین کل کا جو ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں امران خان صاحب کے جو الیکپٹر ہے جی ایچ کیو نے بھی اجازت دے دیا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں اگر انتظامیہ آپ کو آنے جلسے لینڈ کرنے دے الیکپٹر کو تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ یہ جو جگہ ہے پریڈ گراؤن یہ سی ڈی اے کے اندر آتا ہے اور سی ڈی اے جو ہے وہ اسلامباد کے اندر آتا ہے اور یہ اسلامباد کی جو پولیس ہیں اور جو ڈی سی صاحب ہیں وہ جس طریقے سے اپنا کردار دا کر رہے ہیں انتہائی غیر جمعری کردار ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو اجازت دے دینی چاہیے ایک جمعری لیڈر آ رہا ہے اور ایک اپنا پروٹیس اور ایک جلسہ کرنے آ رہا ہے اور سیکیورٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت قریب ہے اور بڑے سکونز کے طریقے سے جو ہے امران خان صاحب کو فیضاباد وہاں سے لائے جا سکتا ہے برحال انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے اور انجاب گروپنڈ نے اگر وہاں لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا تو نیجی ایک جو ہے یونیورسٹری ہے وہاں جو ہیلی پیٹ جو ہے وہ تیار کر دیا گیا متبادل اب تک کی اطلاع کے مطابق تو نہیں کرنے دیا جائے گا برحال متبادل یونیورسٹری کا جو یونیورسٹری ہے وہاں جو ہے وہ امران خان صاحب کا کل ہیلی کپٹر جو ہے وہ لینڈ کرے گا اگر پریڈ گراؤن میں ان کو اجازت نہ ملی تو اینوسی نہ ملی تو برحال امران خان صاحب کل ایک تاریخی خطاب کرنے جا رہے ہیں کل ایک بجے کا انہوں نے کہا ہے تو تین سرڈی تین کے ذریمیان یا سرڈی چار کے ذریمیان خان صاحب وہاں پہنچے گے اور وہاں ایک تاریخی خطاب کرنے گے اور آپ دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں عوام کا جمب غفیر ہوگا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کل کے جلسہ یہ بات فیصلہ کل کے جلسے سے ہو جائے گا لاکھوں کی تعداد میں ہو جائے گا مناہ خان صاحب سے لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ آئیں گے اس جلسے میں تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عام انتخابات قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ ہو جائے گا کل کے جلسہ یہ پیغام ان علکوں میں دے دے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پوری قوم اور بائسکور اور عوام کھڑی ہے اور عوام کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ فری ان فیئر الیکشن کروائے جائیں تو ناظرین کل کے جلسہ اس بات کا تو فیصلہ کر دے گا جو مختدر حلقے ہیں وہاں یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ پری ان فیئر الیکشن کرائے جائیں آپ ائر پلوٹ کر رہیں لیکن اپنا الیکشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اور جو آئین اور جمہوریت میں آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے اس کے مطاعد ہو کر اپنا مصبت کردار ادا کریں ناظرین عمران خان صاحب کا فیوچر بڑائٹ ہے عمران خان صاحب اگلے بزرعظم میں تین تینت یا ایک سر سے خان صاحب جیتیں گے اور اب ان کو بزرعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مفرول الدین جو شریف خاندان ہیں وہ کس طرح پکنک بنا رہا ہے وہ کس طریقے سے اس ملک کو تیس سال سے لوٹ رہا ہے کسوٹ رہا ہے اور عوام نے دیکھا ان چوڑوں دوٹیروں داکووں کو کہ یہ چوڑوں دوٹیر داکو تیس سال سے منسلط ہیں اور باون سالہ انہوں نے ملک کا دونوں خاندانوں نے مل کر ملک کا جو بیراغر کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں تو قوم سمجھ چکتی ہے قوم کوئی بے وکوف نہیں ہے قوم جو ہے وہ جاک چکتی ہے اور عمران خان نے قوم کو شعور دیکھ کر ساری قوم کو جگہ دیا ہے اور عمران خان حقیقی لیڈر ہیں عمران خان پوری قوم کی آواز ہے اور عمران خان نے اس موجودہ جو میشت کا برہانوں کا شکار ہے اس برہان سے عمران خان نے نکال سکتے ہیں اور عمران خان نوجوانوں کی بزرگوں کی ماں کی بہنوں کی آخری امید ہیں تو ناظری میں بتاتا چلوں کہ امران خان کل کا جلسہ نہیں کر رہے بلکہ امران خان صاحب کل درنا بھی دینے جا رہے ہیں امران خان ڈیڈ لائن بھی دیکھ کر اپنا پروٹیسٹ ختم کر سکتے ہیں لیکن میری اطلاع کے مطابق کب تک کی اطلاع ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست کی پروڈیکشن کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پل پل جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے پل پل میں خبریں تبدیل ہوتی ہیں ہم نے دیکھی ہیں پل پل کی سیاست تبدیل ہوتی ہے ہمیں دیکھی ہے کل کیا ہو جائے یہ اس بات کا سوائے اللہ کیا ہے کسی کو نہیں پتا برحل ہم یہ پروڈیکشن ضرور کر سکتے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہے ایک پروٹیسٹ کریں گے پروٹیسٹ جلسہ ہوگا جلسے کے بعد درنا بھی ہوگا وہ درنا کتنے دنوں کا ہوگا وہ درنا مہینوں کا ہوگا وہ درنا عفتے کا ہوگا دنوں کا ہوگا اس کا فیصلہ کل کے تقریر جو امران خان صاحب کل کی کرنے جا رہے ہیں امران پیسفل بارچ کی قیادر کریں گے اور وہ ان کو جمہوریت میں اس چیز کا حق حاصل ہے کہ وہ پیسفل مارچ کر سکتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ران اسنا ادلا ہیں یا جو دیگر جو وزراء ہیں وہ اس طرح کے بخلات گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور قوم امران خان کے شانہ بشانہ ہے اور قوم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ امران خان اگلے بسٹی آزم ہیں امران خان تین تیہیکسیت سے واپس آ رہے ہیں اور پوری قوم کو اس برحان سے امران خان نے نکال سکتے ہیں اپنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں میرے پاکستانیوں چھبیس نومبر ہفتے کو پنڈی میں ایک بجے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب شرکت کریں میری حقیقی ازادی کی مارچ پہ حقیقی ازادی ایک قوم کو تب ملتی ہے جس قوم میں انصاف ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے تو حقوق ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں تو ایک قوم ازاد ہوتی ہے اور ازاد قومی خوشحال ہوتی ہے تو ہم سب اس مارچ پہ شرکت کریں گے سارے ملک کو پیغام دینے کے لیے کہ یہ قوم اب تب تک چھپ کر کے نہیں بیٹھے گی جب تک ہم حقیقی طور پہ ازاد نہیں ہوتے میں اس حالت کے اندر آپ کے لیے آ رہا ہوں اور آپ نے ہفتے کو پنڈی میں میرے لیے پہنچنا ہے پاکستان زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابت ہوئے یا کناستائیں میرے پاکستانیوں چھبیس نومبر ہفتے کو پنڈی میں ایک بجے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب شرکت کریں میری حقیقی ازادی کی مارچ پہ حقیقی ازادی ایک قوم کو تب ملتی ہے جس قوم میں انصاف ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے تو حقوق ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں تو ایک قوم ازاد ہوتی ہے اور ازاد قومی خوشحال ہوتی ہے تو ہم سب اس مارچ پہ شرکت کریں گے سارے ملک کو پیغام دینے کے لیے کہ یہ قوم اب تب تک چھپ کر کے نہیں بیٹھے گی جب تک ہم حقیقی طور پہ ازاد نہیں ہوتے ہیں میں اس حالت کے اندر آپ کے لیے آ رہا ہوں اور آپ نے ہفتے کو پنڈی میں میرے لیے پہنچنا ہے پاکستان سندر بات سندر بات